موسیقی اسلام علیکم کیپٹل ٹی وی سٹوڈیو سے میں ہوں کمر حسام حیدر ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں بولٹن کا باقیدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کیا گیا ہے سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا وزیراعظم کابینہ کو دور احروس پر اعتماد میں لیں گے ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس کے دوران تحریکے ادم اعتماد سمیت سیاسی امور پر باتچیت کی جائے گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں روس یوکرین جنگ کے پاکستان پر اثرات پر باتچیت کی جائے گی سرکاری اداروں کے سی ای اوز کی تقرری پر کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ پیش کی جائے گی وزارت داخلہ کی ویزا پالیسی میں رد و بدل سے متعلق دو سمریاں اجلاس میں پیش کی جائیں گی ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی نے شاکر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اجلاس منگل کو طلب کیا گیا ہے جی وزیراعظم ملان خان نے افاقی کابینہ کے اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے اجلاس کا چھو دن چھو دن چھو دن چھو بس نکاتی جنرہ بھی چاری کر دیا گیا ہے اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی سوٹی حال پر غور کیا جائے گا وزیراعظم کابینہ کو دورہ روس پر اعتماد میں لیں گے اجلاس میں روس یکرین جنگ کے پاکستان پر اثرات پر باتچیت ہوگی اجلاس کے دوران طریقہ اعتماد سمیت سیاسی امور پر بات کی چیت کی جائے گی ترکاری اداروں کے سی اے اوز کی تقریری پر کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ پیش کی جائے گی وفاقی کابینہ اسلامباد میں ایک کمال کا نام ڈاکٹر افدرکریت کے نام پر رکھنے کی منظوری دے گی اجلاس منہ داخلہ کے ویزا پولیسی میں رد بدل سے متعلق دو سمجھیں پیش کی جائے گی اس کے علاوہ پاکستان کی چترمی سالگیرہ کے موقع پر یادکار نوٹ جاری کرنے کی منظوری جنب میں شامل ہے نیلم جیلم ہائیڈو پاور کمپنی کے سی او کی تیناتی کی معاملے سمیت ای سی سی قانونی معاملات پر کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی کابینہ اور کمیٹیوں میں سمنیاں تاخیر سے بھیجنے پر ریپورٹ پیش کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے منگل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ستائیس نکاتی ایجنڈا بھی پیش کر دیا گیا ہے شاکر عباسی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کے احساس پروگرام کے تین سال مکمل وزیراعظم آج احساس پروگرام کی تین سالہ تقریب سے خطاب کر چکے ہیں سماجی تحفظ پروگرام کا اجراہ وزیراعظم نے ستائیس مارچ دوہزار انیس کو کیا تھا احساس کی چھتری تلے متعدد سماجی تحفظ و تخفیف غربت کے پروگرام جاری ہوئے سانیہ نشتر کہتی ہیں کہ احساس پروگرام کا اٹھانوے فیصد بجٹ خواتین کے لیے مختص ہے وزیراعظم نے آج احساس راشن ریایت کے اجراہ کا بھی اعلان کیا احساس راشن ریایت سے دو کروڑ خاندانوں کو تیس فیصد مہانہ ریایت دی جائے گی سانیہ نشتر نے یہ بھی کہا کہ تین سال میں احساس سے ملک نصف آبادی مستفید ہوئی ہے احساس تعلیمی وزائف سے ایک کروڑ مستحق بچے استفادہ حاصل کریں گے یہ کہا گیا ہے چئر پرسن سانیہ نشتر کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے احساس پروگرام کے تین سال مکمل ہو گئے ہیں بات کریں گے پیپلز پارٹی اور لانگ مارچ کی پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کا آج نواروز ہے بلاول بھٹو کے قیادت میں عوامی لانگ مارچ آج وزیر آباد سے روانہ ہوگا لانگ مارچ کے شرکہ کا گجرات پہنچنے پر استقبال کریں گے بلاول بھٹو کا اور بلاول بھٹو کا خطاب بھی ہوگا لانگ مارچ لالا موسیٰ پہنچے گا تو بلاول بھٹو شرکہ سے دوسرا خطاب کریں گے عوامی لانگ مارچ جہلم اور گوجر خان سے ہوتا ہوا روات میں داخل ہوگا بلاول بھٹو کی قیادت میں لانگ مارچ آج رات راول پنڈی میں داخل ہوگا لانگ مارچ کے شرکہ لیاقت باق کی بجائے روات ٹی چوک پر قیام کریں گے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو روات ٹی چوک پر لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب بھی کریں گے جبکہ لانگ مارچ روات ٹی چوک سے اسلامباد ایکسپریس بے کی طرف مڑ جائے گا جبکہ لانگ مارچ فیضاباد سے ہوتا ہوا ڈی چوک پر پہنچے گا لانگ مارچ کا روٹ پاک آسٹریلیا کرکٹ میچ کے باعث تبدیل کیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کا آج نواروز ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ آج وزیر آباد سے روانہ ہوگا لانگ مارچ کے شرکہ گجرات پہنچ رہیں گے بلاول بھٹو کا پہلا خطاب گجرات میں ہوگا جبکہ لانگ مارچ لالا موسیٰ پہنچنے پر بلاول بھٹو شرکہ سے دوسرا خطاب کریں گے عوامی لانگ مارچ جہلم اور گجر خان سے ہوتا ہوا روانہ میں داخل ہوگا جبکہ بلاول بھٹو کی قیادت میں لانگ مارچ آج رات راول پنڈی میں داخل ہوگا لانگ مارچ کے شرکہ لیاقت باق کی بجائے روانہ ٹی چاک پر قیام کریں گے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو روانہ ٹی چاک پر لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کریں گے لانگ مارچ روانہ ٹی چاک سے اسلامباد ایکسپریس وے کی طرف مر جائے گا لانگ مارچ فیض آباد سے ہوتا ہوا ڈی چاک پر پہنچے گا لانگ مارچ کا روٹ پاک آسٹریلیا کرکٹ میچ کے باعث تبدیل کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ اسلامباد کی جانب گامزن ہے نوے روز آج لانگ مارچ وزیر آباد سے روانہ ہوگا پہلی منزل گجرات ہوگی بلاول بھٹو خطاب کریں گے قافلہ لالا موسیٰ پہنچے گا جہاں بلاول بھٹو خطاب کریں گے لالا موسیٰ سے جہلم گوجہ خان سے ہوتا قافلہ روات میں داخل ہوگا جبکہ لانگ مارچ رات کو راول پنڈی میں داخل ہو جائے گا بلاول بھٹو روات ٹی چاک میں خطاب کریں گے نمائدہ کیپیٹل ٹی وی اکرم بلوچ ہم آئے ساتھ لائن پر موجود ہیں اکرم بتائیے گا قافلہ اسلامباد کے جانب روا دوا ہے بلاول بھٹو آج خطاب بھی کریں گے دو دفعہ بلکل عوامی لانگ مارچ کا قافلہ اس وقت وزیر آباد میں ہی ہے اور کنٹینر بلکل تیار ہے اب سے کچھ درباد بلاول بھٹو زرداری اس قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور وزیر آباد سے گوجرات لالا موسیٰ جیلم پھر آج رات کو رواست میں جا کر جو ہے نا یہ ستام پذیر ہوگا اور رواست سے جو ہے نا وہ کل سوا ان کے اس قافلے کی روانگی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ قافلہ جو ہے نا وہ راول پنڈی میں داخل ہوگا لیکن آسٹریلی پاکستان میج کی وجہ سے جو ہے نا یہ منسو کر دیا گیا ہے اور روٹ کی تبدیلی لائی گئی ہے اب یہ روٹ جو ہے نا رواست سے آگے بڑھے گا فیض آباد اور فیض آباد سے جو ہے نا ہوتا ہوا یہ کل جو ہے نا وہ اسلامباد کے ڈی چوپ میں جو ہے نا وہ پہنچے گا اور وہاں پر ایک جلسے کی شکل اکتیار کرے گا جہاں سے پیوپس بارٹی کے مرکزی قیدت اور چیرمنی پیوپس بارٹی بلاوال بھگر hurdleri خطاب کریں گے اور یہ آخری مرلہ ہوگا اور وہاں جا کر جو پلین ہے کہ پتابق جو ہے نا جلسے کے بعد آمی لانگ مارچ کا اخترام ہوگا آمی لانگ مارچ 27 فوری کو جو ہے نا وہ کراچی سے روانہ باتا آج یہاں ہم بنجاب کے شہر وزیر آباد میں موجود ہیں اور یہاں سے ہوتا ہوا کل اسلام آباد پہنچے گا ستائیس فروری کو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے روانہ ہوا کل اسلام آباد میں ڈی چاک میں پہنچے گا اور یہ راستہ تبدیل کیا گیا ہے پاکستان اور کرکٹ آسٹریلے کے کرکٹ میچ کی وجہ سے اور یہ اس وقت کافلہ پہنچ چکا ہے راستے میں اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نمائندہ کیپیٹل ٹی وی اکرم بلوچ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا آج نوہ روز ہے عوامی لانگ مارچ کا وزیر آباد سے ربانہ ہو چکا ہے کافلہ بہت شکریہ اکرم بلوچ آپ آگاہ کر رہے تھے ویلکم بیک برکے بعد آپ کو بتائیں کہ بولانا فضل الرحمن آصف علی زرداری شہبار شریف کی ملاقات آج ہوگی تینوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی ملاقات میں عدم اعتماد کی تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کی تاریخ کا فیصلہ ہوگا ملاقات میں عدم اعتماد کی تاریخ سے متعلق لاحعمل تیہ کیا جائے گا آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن آصف علی زرداری شہبار شریف کی آج ملاقات ہوگی تینوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی ملاقات میں عدم اعتماد کی تحریک کو حتمی شکل دی جائے گی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا ملاقات میں عدم اعتماد کی تاریخ سے متعلق لاحعمل تیہ کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی پارہ ہائی ہے اور اس وقت اپوزیشن انتہائی متحرک اور کردار اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن کے جانب سے لانگ مارچ کا سلسلہ بھی کیا جا رہا ہے جبکہ پی جی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی اس وقت اپوزیشن خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے جبکہ تینوں اپوزیشن کے سربراہان مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری شہباز شریف آج ملاقات کر رہے ہیں تینوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں کی ہوگی جبکہ ملاقات میں عدم اعتماد کی تحریک کو حتمی شکل بھی دی جائے گی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانی کی ریکوزیشن کی تاریخ کبھی فیصلہ ہوگا ملاقات میں عدم اعتماد کی تاریخ سے متعلق لاحعمل بھی تیہ کیا جائے گا نمائدہ کیپیٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمائیست لائن پر موجود ہیں شاکر عباسی بتائے گا تینوں اپوزیشن رہنماؤں آج ملاقات کرنے جا رہے ہیں ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی جبکہ ملاقات میں اہم فیصلے بھی متوقع ہیں شاکر عباسی نمائدہ کیپیٹل ٹی وی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سیاسی منظرنامے پر پنجاب کے سابق سینئر وزیراعظم اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینئر وزیر علیم خان متحرک ہو گئے ہیں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پر پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان متحرک ہیں اس وقت آپ کو بتائیں کہ مسلم ریگ نون کے سینئر قائد نے علیم خان سے رابطہ بھی کر لیا ہے ذرائع کے مطابق علیم خان اور جہانگیر ترین آج سے مشترکہ سیاسی حکمت عملی بھی اپنائیں گے علیم خان کی تین روز کے دوران چالی سے زائد عرقان صبحی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے علیم خان ہم خیال گروپ سے ملنے جہانگیر ترین کی رہائشگاہ پر بھی جائیں گے جبکہ پارٹی میں تمام گروپ بشمول ترین گروپ کو اکٹھا کر کے مشترکہ لاحے عمل اپنایا جائے گا سیاسی منظرنامہ واضح ہونے تک تمام عرقان کے ناموں کو پشیدہ بھی رکھا جائے گا چالیس عرقان اسمبلی میں دس صبح وزراء بھی شامل ہیں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ پر پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان متحرک ہو گئے ہیں مسلم ریگ نون کی سینئر قیادت نے علیم خان سے رابطہ کر لیا ہے علیم خان اور جہانگیر ترین آج سے مشترکہ سیاسی حکمت عملی اپنائیں گے علیم خان کی تین روز کے دوران چالیس زائد عرقان اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے بیورو چیف کیپٹل ٹی وی لاہور شاداب ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے شاداب بتائے گا اس وقت چالیس زائد عرقان اسمبلی سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور باتچیت بھی چل رہی ہے سیاسی منظرنامہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا آج ہی بالکل سیاسی منظرنامہ پر پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان جو ہے وہ اب متحرک دکھائی دے رہے ہیں مسلم لگ نواز کی سینئر کے عادت سے نے جو ہے وہ علیم خان سے رابطہ کر لیا ہے جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان جو ہے یہ مشترکہ سیاسی حکمت عملی بنائیں گے ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ علیم خان کے پچھلے تین دن میں چالیس سے زائد عرقانے صبحی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوئی علیم خان آج جہانگیر ترین گروپ سے بھی ملیں گے اور ان کی رہائشگاہ پر ان کے جو عراقین ہیں ان سے ملاقات کریں گے پارٹی میں تمام گروپ سپیشل مول ترین گروپ کو اکٹھا کرنے کی مشترکہ لائے عمل اپنایا جائے گا اس کے علاوہ جب تک سیاسی منظرنامہ واضح نہیں ہوتا تمام عراقین کے ناموں کو پوشیدہ رکھا جائے گا جب تک سیاسی منظرنامہ اس واضح نہیں ہوتا عرقانے اسمبلی کے ناموں کو پوشیدہ رکھا جائے گا علیم خان متحرک ہو گئے ہیں چالیس سے زائد عرقانے صبحی اسمبلی سے ملاقات کر چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک کا یہ معاملہ ہے جہانگیر ترین گروپ کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے جہانگیر ترین لندن سے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوں گے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق ترین گروپ پی ٹی آئی کے مزید ناراض ارکان سے رابطوں کا جائزہ لے گا پنجاب اور مرکز میں عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک کا یہ معاملہ ہے جہانگیر ترین گروپ کا مشاورتی جلاس آج طلب کر لیا گیا ہے جبکہ جہانگیر ترین لندن سے ویڈیو لنک کے جلاس میں شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی صورت میں حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا ترین گروپ پی ٹی آئی کے مزید ناراض ارکان سے رابطوں کا جائزہ لے گا جبکہ پنجاب اور مرکز میں عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہا ہے سیاسی ارکان جو ہیں وہ کافی متحرک ہیں ایک طرف اپوزیشن ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں وہ بھی اس وقت کافی متحرک ہو گئے ہیں سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک کا یہ معاملہ ہے اور اس پر اگر بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین گروپ کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے جہانگیر ترین لندن سے ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوں گے جبکہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا کیاپیٹل ٹی وی سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ